ملکہ سہرہ سیریز سیزن ون پریسرار وجود قسط نمبر چھتیس مہتاب علی نے اپنا رویہ نہایت سخت رکھا تھا عالم آرہ یا دیوان سرکار کو اس کے بعد قمر مہتاب علی سے کسی قسم کی گفت کو کرنے کی جھڑت نہ ہوئی قمر مہتاب نے کہا میں اس شخص سے ملنے جا رہا ہوں آپ لوگ اپنے معمولات سنبھا لیے میں نے صورتحال میں تبدیلی لانے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد آپ کا تردد ختم ہو جانا چاہیے پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا حالانکہ خاصی رات تھی لیکن تیہ خانے میں فیروز جاگ رہا تھا قمر مہتاب علی نے نیچے اترنے کے بعد لائٹ ٹون کر دی اور فیروز اپنی مسہری پر اٹھ کر بیٹھ گیا قمر مہتاب علی نے اس کا جائزہ لیا اور ایک دم اچھل پڑا دوسری جانب فیروز بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا مہتاب علی اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے سرد لہجے میں کہا پہچانے ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعارف ہے لیکن آپ کون ہیں میرا نام مہتاب علی ہے پورا نام قمر مہتاب علی کہہ سکتے ہو اوہ مائی گاڈ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سر ناموں سے ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا میرا نام فیروز رانہ ہے ہاں میری بیوی نے تمہیں فیروز کے نام سے متعارف کروایا ہے سر اس حقیقت سے تو آپ بھی واقف ہوں گے کہ چونکہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ ہو سکتے ہیں چنانچہ ایک طرح سے میں قابل معافی ہوں میں زیادہ نیک نیت آدمی نہیں ہوں لیکن آدمی بے شک ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں سر دل چاہے تو اس پر یقین کر لیں اگر دل قبول نہ کرے تو ضروری نہیں ہے بیٹھ جاؤ مجھے علم ہوا ہے کہ یہاں تمہارے ساتھ کافی سخت سلوک کیا گیا ہے اسے جانے دیجئے اس قسم کے کاموں میں ایسا ہوتا ہے میں اگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں تو ظاہر ہے آپ رشتے نہیں ہیں کہ مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے لیکن سر انسان کے اندر ایک شخص ایسا چھپا ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی متاثر ہو جاتا ہے کن ساشا میں ہونے والی علم پکس جو ایک رات مجھ پر آئی تھی میں اسے مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا اور آپ کی صورت ہمیشہ میری نکاحوں میں رہی ہزاروں آدمی میری زندگی کے دشمن ہو رہے تھے اور اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتا تو میرا خیال ہے وہ مجھے ریزہ ریزہ کر دیتے آپ نے اس وقت جس طرح مردانہ وار میری زندگی بچائی تھی اور مجھے اپنے پاس پناہ دھی تھی میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا میں آج بھی آپ کا ممنون کرم ہوں باقی ساری باتیں بعد میں لیکن اگر کوئی مجھے آپ کے خلاف کسی شکل میں استعمال کرنا چاہے تو میں بڑے سے بڑا مفاد ٹھکڑا دوں گا آپ اسے جان بچانے کا ایک طریقہ نہ سمجھیے بلکہ ایک انسان کے جذبات سمجھیے اور اب اس سلسلے میں میں آپ سے ایک لفظ کہنا اپنی توحید سمجھتا ہوں اس لیے وہ سب کچھ خط کمر مہتاولی مسکرادیے پھر بولے انہی اتفاقات کا نام دنیا میں ہے فیروز چلو چھوڑو ماضی کی باتیں بھول جاتے ہیں تم مجھے کسی بھی حیثیت سے میری حیثیت سے یہ بتانا پسند کرو گے کہ یہاں آمد کا مقصد کیا تھا بلکل بتانا پسند کروں گا آپ یہ بتائیے کمر مہتاولی آپ نصیر بیگ نامی کسی شخص سے واقفیت رکھتے ہیں مہتاولی کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہت پھیل گئی پھر اس نے کہا ہاں وہ شخص ایک جرائم پیشہ آدمی ہے اس نے کن کن ذرائع سے دولت حاصل کی ہے یہ پرانی بات ہے لیکن طویل عرضے سے دولت مند ہے اور اس نے اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہے مقامی حلقوں میں وہ ایک معزز آدمی مانا جاتا ہے تھوڑی بہت آواز بھی اس کی اچھی ہے لیکن پھر میں اپنے الفاظ دھو راؤں گا فطرتاً خطرناک قسم کا جرائم پیشہ ہے دولت کے حصول کے لئے گھٹیا سے گھٹیا حرکت کر ڈالتا ہے بہت لالکھی ہے اور اب قاتل بھی بن چکا ہے فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا اب ہاں آپ کتنے عرصے کی بات کر رہے ہیں اس ماہ نہیں سر پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے صحیح طور پر واقف نہیں ہیں وہ نجانے کب سے قتل و غارتگری کر رہا ہے لیکن کئی سال پہلے اس نے چند افراد کو قتل کر دیا تھا جس کے تمام تر ثبوت اور دستاویزات ماہ کچھ تصویروں کے میرے پاس موجود ہیں اپنے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا بس یہ سمجھئے ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنا میرا بھی مشکلہ ہے بلیک میلنگ کو اول مقام دیا ہے دنیا کے کئی امیر ملکوں کی سیر کر چکا ہوں کن ساشا میں بھی وہ مجرمانہ کاروائی میں نے ہی کی تھی جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ میرے دشمن بن گئے خاصے عرصے سے نصیر بے کو بھی بلیک میل کر رہا تھا انہی حلاقتوں کے سلسلے میں جس کی دستاوے ذات میرے ہاتھ لگ گئی تھی یہاں آیا اس سے ملا تو اس نے مجھے ایک بہت بڑے خزانے کا حوالہ دے کر یہاں بھیج دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو کسی بھی طرح ورغلا کر ایک مخصوص جگہ لے جاؤں جہاں یقیناً وہ آپ سے ملاقات کرے گا اور لازمی امر ہے کہ ایک مجرمانہ ملاقات یہ ذمہ داری اس نے مجھے دی اور میں لالچ میں آ کر یہاں آ گیا لیکن یہاں کافی مستعید لوگ موجود ہیں نہ صرف مستعید بلکہ خطرناک بھی جس کے نتیجے میں میرے جسم پر کئی ایسی سرخ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں جو اب بھی جل رہی ہیں مہتاب علی نے سرد نکاؤں سے اسے دیکھا اور کہا ابھی چند روز پہلے اس نے میرے دو اہم ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا ہے جن کا اس سارے واقعے میں کوئی قصور نہیں تھا جہاں تک وہ عظیم و شان خزانوں کی بات کرتا ہے فیروز تو ان خزانوں کو وجود بے شک ہے لیکن کہانیوں کی حد تک اور ان کا حصول تقریباً ناممکن ہے بہرحال ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں تم سے ضرور جناب سائی تھول کے بارے میں تم کیا جانتے ہو فیروز ہنس پڑا پھر بولا صرف اتنا کہ اس حوالے سے نصیر بیگ آپ کو ایک ہوتل میں بلانا چاہتا تھا ہوتل سیرینو کمرہ نمبر 808 محتاب علی نے گہری نگاہوں سے فیروز کو دیکھا اور کہا فرض کرو ڈیر فیروز میں تمہیں یہاں جانے کی اجازت دے دوں تو تم اس کے بعد کیا کرو گے نصیر بیگ کو یا تو قتل کر دوں گا یا پھر اس سے اتنی رقم حاصل کرنوں گا کہ طویل عرصے تک گزارہ ہو سکے دوسری شکل میں اس کے بارے میں سارے ثبوت مقامی پولیس اور انٹرپول کو فراہم کرنوں گا میرا کام ختم ہو جائے گا اگر میں تم سے اپنے لئے مدد کی درخواست کرو اور تمہاری پسند کے مطابق اس کا معافظہ تیہ کرو تو کیا تم میرا کچھ کام کر سکتے ہو پہلا سوال یہ ہے مسٹر محتاب علی کے آپ کچھ کیا کر مجھ پر اعتماد کر سکیں گے ہاں محتاب علی نے مستحقم لیجے میں کہا تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں کسی معافظے کے بغیر کسی لالچ کے بغیر اور آپ یہ سوال نہ کیجئے گا کہ میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو اس کا علم ہے جو زندگی آپ کی وجہ سے آج روا دواں ہیں اس سے میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا جہاں تک دولت حاصل کرنے کا مسئلہ ہے تو آپ مطمئن رہیں ابھی میرے سامنے بہت وسیع میدان ہیں تینک یو میسٹر فیروز ویسے تمہارا اس تیخانے میں ہی رہنا بہتر ہے لیکن اب ذرا انداز دوسرا ہوگا میں اس کے خلاف جال بچھانا چاہتا ہوں جس کے لئے اب دونوں مل کر پلاننگ کریں گے ویسے تیخانے کے دروازے اب کھلے ہوں گے تم اپنے آپ کو آزما لینا کے کس حد تک اپنا کول نبھا سکتے ہو اجازت دو فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا کمر میں تاب علی تیخانے کی سیریوں کی جانب واپس چل پڑا تھا موسیقی